اسلام علیکم میں ہوں مارفیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مہاروی لوگ ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی خبر نہیں لاتے گورنمنٹ کے جانب سے کوئی ایسا اعلان ہوا ہے کہ ویزے کب اوپن ہو رہے ہیں یا کب تک لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس بار میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر لائے ہوں میری تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ہو سکے تو ایب تک میرے دس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کر دیں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی شکریہ تمام دوستوں کا جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ان دوستوں سے بھی گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گورنمنٹ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پندرہ جون کو دوبارہ ویزے اوپن ہو رہے ہیں جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ ویزے کب اوپن ہوں گے ہم لوگ کب جائیں گے یا جن دوستوں کے ویزے ابھی تک آن لین نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے ویزے آن لین ہوں گے جن لوگوں نے ابھی تک اپلیکیشن وغیرہ جمع کروائی ہوئی تھی یا اپنے ڈاکومنٹس کسی اجنڈ کو دیئے ہوئے تھے تو ان لوگوں کے ویزے بھی بہت جلد جناب آن لین ہو جائیں گے ہو سکتا ہے 20 جون تک آپ لوگوں کے ویزے آن لین ہو جائیں جن دوستوں کے ابھی تک ویزے آن لین نہیں ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 15 جون تک غیر ملکیوں کے لیے ویزے اوپن ہو جائیں گے جو لوگ اس انتظار میں تھے یا یہ پوچھ رہے تھے کہ ویزے کب اوپن ہو رہے ہیں اب ان لوگوں کے ویزے بھی نکل آئیں گے جن لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائے ہوئے تھے کالنگ ویزے کے لیے کیونکہ گورنمنٹ نے اب یہ بھی کہا ہے کہ جو کام پہلے 80 دن میں ہو رہا تھا یا 85 دن میں ہو رہا تھا اب وہ کام 20 سے 22 دن میں ہوگا پہلے 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد آپ کا ویزہ آن لین ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب جو بتایا جا رہا ہے 20 سے 22 دن میں آپ کا ویزہ آن لین ہو جائے گا اگر آپ کا ایجنٹ آپ کے ڈاکومنٹس ایمیگریشن میں جمع کرواتا ہے تو آپ کا ویزہ 20 سے 22 دن کے اندر نکل آئے گا اب یہاں پر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اگر ہم نے میڈیکل کروالی ہے اپنے ایجنٹ کو ڈاکومنٹس بھیج دی ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ویزے آن لین نہیں ہو رہے یا کتنا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پر میں کلیر کرتا جاؤں سب سے پہلے جب آپ میڈیکل کرواتے ہو تو میڈیکل تقریباً ایک ہفتے کے بعد یا پانچ دن کے بعد آن لین ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس آپ کا ایجنٹ ایمیگریشن میں بھیجتے ہیں اور ایمیگریشن میں آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں اس کے بعد آگے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیا کریں کہ جب آپ میڈیکل کرواتے ہو تو اس وقت سے آپ ٹائم کو نوٹ نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ آج میں نے میڈیکل کروا لیا ہے تو ایجنٹ نے مجھے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے تو ایک مہینے کے اندر میرا جناب ویزا آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا آپ کا میڈیکل آن لین ہوتا ہے پھر آپ کا ایجنٹ آپ کا میڈیکل اور آپ کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایمیگریشن میں جمع کرواتا ہے اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں اس کے بعد ہی آگے کا پروسس شروع ہوتا ہے جب آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہو جاتے ہیں اس کے آگے جناب جو ٹائم لگتا ہے پہلے لگتا تھا تقریباً دو مہینے سے لے کر تین مہینے بھی لگتے تھے لیکن اب گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ ٹائم بیس سے بائس دن کا ہوگا بیس سے بائس دن کے اندر آپ کی کالنگ آن لین ہو جائے گی تو یہ بہت اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ملیشیا میں آنا چاہتے ہیں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ویزٹ ویزے پر آنے سے گریز کریں ہو سکے تو آپ کالنگ ویزے لے کر آئیں کیونکہ جب آپ کالنگ ویزے پر ملیشیا آتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس کلیر ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کام مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ویزٹ ویزے پر آتے ہیں تو میرا بھائی ہر بندہ یہی کہتا ہے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں تو خلان جگہ پر کام ہے آپ اگر کالنگ ویزے پر آتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس کلیر ہوں گے آپ کسی کو کہیں گے کہ ہمیں کام چاہئے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگوا دے گا کیونکہ آپ لیگل طور پر رہ رہے ہوں گے اور آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہوں گے لیکن اگر آپ وزٹ وزے پر آتے ہیں تو میرا بھائی سب سے پہلے تو آپ کو کام نہیں ملتا اور دوسرے نمبر پر آپ ہمیشہ ڈر کر رہتے ہیں تو ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو بھی خطرہ ہو اور آپ کی فیملی بھی آپ کی وجہ سے پریشان ہو جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوں گے تو آپ کو کام ملے گا لیکن اگر آپ وزٹ وزے پر آئے ہیں تو آپ کو جو کام ملنے کے چانسز ہیں وہ صرف اور صرف دس پرسنٹ ہے نوے پرسنٹ آپ کو کام نہیں ملے گا کیونکہ اب جہاں پر بھی جائیں گے تو آپ سے ڈاکومنٹ جناب پوچھے جائیں گے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوں گے تو آپ کو کام ملے گا میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ دو مہینے یا ڈیڑھ مہینہ یا تین مہینے سبر کر لیں گورنمنٹ نے دوبارہ وزے اوپن کرنے ہیں تو آپ وزے پر آئیں اس وقت ہر روز پانچ سو سے لے کر ایک ہزار بندہ ملیشیا میں وزٹ وزے پر آ رہا ہے لیکن تقریباً اسی پیصد لوگوں کو ملیشیا کی انٹری ہی نہیں مل رہی پھر وہ ایجنٹوں کے پاس جاتے ہیں ان سے کاؤنٹر سیٹنگ کرواتے ہیں اور کاؤنٹر سیٹنگ کروا کر پانچ لاکھ ساڑے پانچ لاکھ لگا کر ملیشیا میں آتے ہیں یہاں پر آ کر ان کو کام نہیں ملتا کیونکہ وزٹ وزے پر کس طرح آپ کام کریں گے کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوں گے تو لوگ وزٹ وزے پر ملیشیا میں آئے ہیں ان کو پتا ہوگا جو آپ کا وزٹ وزہ ہوتا ہے وہ ایک مہینے کا ہوتا ہے اگر آپ اسے ایکسٹین کروانا چاہتے ہیں تو تین مہینے تک آپ لیگل طور پر ملیشیا میں رہ سکتے ہیں آپ وزٹ وزے والے ہیں آپ کہیں پر کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ وزٹ وزے پر تو اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو اس بندے کی کاپیاں چاہیے ہوں گی جس کے پاس کالنگ وزا ہے اس کے کالنگ وزے کی کاپیاں چاہیے ہوں گی اس کالنگ کاپیوں پر آپ کام پر لگتے ہیں اور اینڈ پر میں پھر آپ دوستوں سے گزارش کروں گا اس عید پر میری کوشش ہے کہ میرے دس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں تو وہ کس طرح ہوں گے صرف آپ لوگوں کے تامن سے ہوں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ نکبان